اس حملے کے خوف سے کہا جاتا ہے کہ سکھ خواتین نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے کوئے میں جو اس گاؤں کا کوئا تھا وہاں پر چھلام لگا دی تھی وہ کوئے آج بھی موجود ہیں جن میں خواتین نے حملہ آوروں سے بچنے کے لیے خودکشی کی یہاں کے مسلم گھرانوں نے فسدات کے وقت بہت سے سکھوں کو اپنے گھروں میں پناہ دے کر ان کی جان بچائی میرے بیک گراؤنڈ میں آپ جو ہے وہ کھنڈرات دیکھ رہے ہوں گے اور یہ ایک پاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی ٹائپ کی ایک جگہ ہے اور یہ اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہیں خطہ پوٹھوہار بھی تقسیم ہند کے انگنت دردناک واقعات کا امین اور شاہد ہے راولپنڈی کی تحصیل کھوٹا کا گاؤں تھوہ خالصہ کا مقام پنیالی ہے جہاں بادو سنگھ کی حویلی کی کھنڈرات میں وہ کوئیں آج بھی موجود ہیں جن میں خواتین نے حملہ آوروں سے بچنے کے لیے پوٹ کر خودکشی کی گزشتہ دور میں اس جگہ کو دکھ پچنی کہا جاتا تھا ان کھنڈرات کے اطراف میں بہت بڑی تعداد میں عام کے درخت ہیں جو سکھوں نے ہی لگائے تھے کھنڈرات میں بادو سنگھ حویلی کا کچن اور سکھ حقیدے کے تحت مقدس پانی گردوارے کا گمبت کواں اور ایک تیخانہ آج بھی موجود ہے مورخین کہتے ہیں کہ یہاں کے مسلم گھرانوں نے فسدات کے وقت بہت سے سکھوں کو اپنے گھروں میں پناہ دے کر ان کی جان بچائی سردار گلاب سنگھ کی حویلی میں بہت ساری سکھ خواتین جو تھیں وہ پناہ لینے کے لیے آگئے تھے گاؤں کا معاثرہ ہوا بات تھا حویلی کا بھی معاثرہ ہوا بات تھا اس خوف سے کہ اس سے پہلے کہ حملہ آور حویلی کے اوپر حملہ کر کے سکھ خواتین کو اغوا کر کے نہ لے جائیں کیونکہ دسمبر 1946 میں جب ہزارہ میں فسدات ہوئے تھے تو کچھ ایسے واقعات سامنے آئے 1947 میں فسدات ہوئے تو یہ خطہ بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا بے شمار خواتین نے عزت کی خاطر جان دیکھ کر تاریخ میں نمائی مقام حاصل کیا اس علاقے میں ہندو اور سکھ بہت اثر و رسوک رکھتے تھے فسدات کے دوران بہادو سنگھ نے علاقے کی خواتین کو اپنی حویلی میں پناہ دی قائد ادم یونیورسٹی کی اسیسن پروفیسر ڈاکٹر مصبہ عمر کا کہنا ہے کہ خواتین نے عزت بچانے کی غرض سے بادو سنگھ کی حویلی کے کوئے میں کود کر خودکشی کی خوف کے پیشے نظر کچھ خواتین جن کی تعداد تقریباً 20 سے 25 کے درمیان بتائی جاتی ہیں ان کو پہلے ہی کچھ ان کے جو والدین تھے جو بھائی تھے یا ان کے باپ تھے انہوں نے ان کو مار دیا عزت کی خاطر حملہ آور کے اس حملے کے خوف سے کہا جاتا ہے کہ سکھ خواتین نے اپنی جان بچانے کے لئے اپنی عزت بچانے کے لئے کوئے میں جو اس گاؤں کا کوئا تھا وہاں پر چھلام لگا دی تھی اور اپنی عزت محفوز دیتا ہے تھوہ خالصہ واقعے کو گزرے 75 سال ہو چکے لیکن اس واقعے کی تلخ یادیں ان کھنڈرات میں اب بھی موجود ہیں اس مقام کی حفاظت کی جائے تو ایک تاریخی مقام کو مٹنے سے بچایا جا سکتا ہے کیفائیت علی شاہ 24 نیوز اسلام آباد